کسی بھی قسم کے قرآن و سنوں کے متعلق مسائل کے حل اور تمام وظائف بالکل فری حاصل کرنے کے لئے ابھی ہمارا چینل تبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اللہم صلی available wie muhammad وعلى آل محمد کما صلیتا علی ibrahim وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک آل محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ibrahim وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید مزید فالنین افیشل چینل کے جانب سے تمام بہنوں اور بھائیوں کو اور تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہر بندے کی ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے کوئی حاجت ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی میں بہت سارے مسائل بہت سارے مصیبتیں اس طرح کیا جاتی ہیں کہ جب انسان بے بس ہو جاتا ہے تو ناظرین ان مسائل کا سامنا کرنے کے لئے انسان کے پاس اللہ پر یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر اگر آپ کو اعتبار ہے اللہ کی ذات آپ کو یتنا یقین ہے کہ اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کا کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ناظرین اسی حوالے سے انسان کی بہت ساری جو مشکلات ہوتی ہیں اسی حوالے سے ہم آج ایک ویڈیو لے کر آئے ہیں جو کہ آپ نے ماہِ ذلحج کے جمعہ کے دن یہ عمل کرنا ہے اور یہ ان بہنوں اور بھائیوں کے لئے وظیفہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری کسی بھی قسم کی کوئی بھی حاجت ہو جائز حاجت ہو وہ پوری ہو نہ رہی ہو تو ان بہنوں اور بھائیوں کے لئے یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے تو ناظرین انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آپ خود دیکھیں گے کہ اگر آپ کو پورے یقین ہوا اس وظیفے پر تو انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی جو بھی مشکل جو بھی حاجت آپ کی ہوگی وہ اللہ پاک پوری فرما دیں گے وہ جائز حاجت ہوگی اللہ پاک اپنے فضل سے بنے کرم سے وہ پوری فرما دیں گے ناظرین آپ نے یہ وظیفہ ماہِ ذلحج کے جمعہ کے دن کرنا ہے اور یہ وظیفہ آپ ماہِ ذلحج کے کسی بھی جمعہ کو کر سکتے ہیں چونکہ اب ذلحج کا پہلا جمعہ آنے والا ہے تو آپ نے یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ نے پہلے جمعہ کو ہی کر لینا ہے یہ آپ نے ایک ہی جمعہ کو یہ وظیفہ کرنا ہے یعنی ایک مرتبہ ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے ناظرین انشاءاللہ تعالی آپ جب وظیفہ کریں گے تو اس کا اثر آپ خود دیکھیں گے تو اب وظیفہ بتانے سے پہلے میں کچھ ریکویسٹ آپ سے کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سواب کی نیت سے شیئر کر دیں تاکہ سب لوگوں کا بھلا ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کیجئے گا کیونکہ جب آپ لائک کرتے ہیں تو ہمیں حوصلہ ہوتا ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کے لئے بنائیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپ کے لئے جب بھی کوئی ویڈیو بنائیں تو وہ آپ تک پہنچ سکے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ کمینڈ میں بودھ سکتے ہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ ہمیں فیس بک پیج پر بھی میسج کر دیں اگر آپ نئی کمینڈ میں اپنا نام بتانا چاہتے اور جب آپ یہ وظیفہ کریں تو آپ ہمیں لازمی اگاہ کیجئے گا تاکہ ہم بھی آپ کے لئے دعا گو رہیں تو ناظرین اب میں وظیفہ بتا دیتا ہوں آپ کو آپ نے توجہ سے سن لینا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو سب کچھ سمجھ آسکے میں وظیفہ اب بتانے لگا ہوں میری تمام بہن اور بھائیوں سے ریکویسٹ آئے کہ وہ توجہ سے سن لیں کیونکہ بعد میں پھر جب آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کومنٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے کافی پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے تو آپ اب توجہ سے سن لیں تو اب میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں ناظرین ذوالحجہ کے پہلے جمعہ میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے جو کہ مرد حضرات ہیں وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جب جمعہ کے دن امام خطبہ دینے کے لئے آئے تو اس سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ نے عمل جو ہے وہ جمعہ کے وقت تو امام کے آنے سے پہلے آپ نے دو دو کر کے دس رقم نوافل پڑنے ہیں آپ نے دس رقم نوافل پڑنے ہیں یہ خاص نوافل ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جو خواتین ہیں وہ چونکہ مزدن میں نہیں جاتی تو اس لئے وہ گھر میں ہی کر سکتی ہیں جمعہ کے دن جمعہ کی ازان کے بعد گھر میں ہی خواتین یہ وظیفہ کر سکتی ہیں یہ دس رقم نوافل ہیں اس کو پڑنے میں آپ کو کچھ دیر بھی لگے گی تو اگر آپ گھر میں ہی کر سکتے ہیں کیونکہ مزدن میں جب امام کے خطبہ دینے سے پہلے کچھ وقت آپ نکال سکتے ہیں تو آپ مزدن میں چلے جائیں زیادہ بہتر ہے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جو مرد حضرات ہیں وہ مزدن میں ہی یہ وظیفہ کریں جب جمعہ کے دن ازان ہو تو آپ فوراں مزدن میں چلے جائیں اور وہاں پر جا کر آپ بیان شروع ہونے سے پہلے آپ یہ دس رقم نوافل یہ پڑھ لیں اور جو خواتین ہیں وہ گھر میں ہی پڑھ لیں اور اب ان نوافل کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے پڑھنا اس طرح سے ہے کہ آپ نے دو دو رقم کر کے دس رقم نوافل پڑھنے ہیں اور ہر رقم میں آپ نے صورت فاتحہ کے بعد دس مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے یہ بہت ہی چھوٹی سی صورت ہے صورت اخلاص اور ماشاء اللہ سے سب کو آتی بھی ہے تو آپ نے دس دس مرتبہ ہر رقم میں صورت فاتحہ کے بعد صورت اخلاص پڑھنی ہے ہر دو رقم کے بعد آپ نے سلام پھیر لینا ہے اور پھر جب آپ دس رقم اس طرح سے پورے کر لیں آپ کو پانچ مرتبہ یعنی پڑھنا پڑھے گا دو دو کر کے دس رقم نوافل تو پھر جب آپ نوافل پورے کر لیں آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی آپ سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ ایک مرتبہ مل کر پڑھ لیجئے تاکہ ہم جو ماہِ زلحج کے مہینہ میں چونکہ آپ داخل ہو چکے ہیں تو اس میں تو بہت ہی رحمتوں والا مہینہ ہے تو آپ درود پاک بھی پڑھیں گے تو اس کی بھی بہت زیادہ جو ہے وہ فضیلت بڑھ جائے گی تو میرے ساتھ ایک مرتبہ مل کر پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید تو ناظرین اس کے بعد آپ نے گیرہ مرتبہ درودی ابراہیم جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت اتنا آپ نے پڑھنا ہے 101 مرتبہ یعنی 101 ٹائم 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ اس کے بعد آپ نے پھر سے 11 مرتبہ درودی ابراہیم پڑھ لینا ہے تو ناظرین اس کے بعد آپ نے روکان اللہ کی بارگاہ میں جو بھی آپ دعا کریں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہو جائے گی وہ چاہے کسی پریشانی کو دور کرنے کی دعا ہو چاہے وہ گھرلو پریشانیوں سے نجات کی دعا ہو چاہے وہ اولاد کے حصول کی ہو چاہے کس قسم کی بھی آپ کی جو مشکل ہوگی وہ اگر آپ اللہ سے دور کرنے کی دعا مانگیں گے تو وہ پریشانی دور ہو جائے گی اگر آپ کو یہ حاجت اللہ کے سامنے رکھیں گے کسی چیز کی حاجت اللہ سے کریں گے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک جہاں قبول فرمالیں گے ناظرین یہ بہت ہی مجرعہ وظیفہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کیونکہ اس میں ٹائم آپ کو لگے گا تھوڑا سا اس لئے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ جو خواتین ہیں ان کے لئے تو آسان ہے وہ جب ازان ہو جائے تو اسی وقت یہ وظیفہ کر لیں اور جو مرد حضرات ہیں وہ جب ازان ہو تو آپ جلدی مسجد میں چلے جائیں اور جا کر یہ عمل کر لیں اور اس کے بعد پھر جب امام صاحب آ جائیں تو اس طرح سے جو ہے وہ باقی جمعہ پڑھ لیں تو اس لئے آپ کو تھوڑا سا وقت نکالنا پڑے گا جمعہ سے پہلے باقی آپ اگر کسی بھی چیز کی آپ کو سمجھ نہ ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ہم پوری انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو آپ کے کومنٹ کا جواب دیا جائیں اور یہ جمعہ کے دن ہی آپ نے عمل کرنا ہے اور یہ ایک ہی مرتبہ آپ نے عمل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں اس عمل کی اجازت دے دیں کومنٹ میں کہتے ہیں تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اس وزیفے کی آپ کو مکمل اجازت ہے آپ کو میرے علاوہ یا کسی اور سے یا مد سے کسی سے بھی اجازت لینے کی کوئی ضرور نہیں ہے آپ بغیر اجازت یہ وزیفہ کر سکتے ہیں تو ناظرین آپ کو یہ وزیفہ جو میں نے بتایا ہے یہ آپ نے عمل لازمی کر لینا ہے اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ یہ سال میں ایک مرتبہ ہی انسان کے پاس موقع آتا ہے اور پھر دوبارہ یہ موقع کس کو ملے کس کو اللہ پاک زندگی میں یہ موقع اطاف فرمائے یہ کسی کو بھی نہیں معلوم تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اس موقع کو خاص سے جانے مت دیجئے گا تو ناظرین میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے وزیفے کے ساتھ جب آپ یہ وزیفہ کریں تو آپ ہمیں بھی بتائیے گا ہم بھی آپ کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے باقی اللہ پاک کی ذات نے کرنا ہے جو کرنا ہے اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات دور فرمائے تمام جائز حاجات قبول فرمائے اور اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے ہر مصیبت سے پناہ میں رکھے تو ناظرین میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے وزیفے کے ساتھ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہمیں اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھیے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس نیک کام امارا ساتھ ضرور دیں اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ